بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین کرام آپ سن رہے ہیں اردو ناول کالی قبر کی جلد نمبر ایک اور یہ اس سلسلے کی کس نمبر بارہ ہیں جس کے مصنف ہیں ایم میراہد آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی تلا بار وقت آپ تک پہنچ سکے نگینہ خانم نے مجھ سے کہا کہ اگر تم اس کی بات مان لوگی تو یہ تمہیں نوٹوں کے ڈھیر کے اوپر بٹھا دے گا مگر آنٹی نہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا اگر تمہاری تقدیر ہی خراب ہے تو میں تمہیں سمجھانے کے علاوہ کیا کر سکتی ہوں میری بات مان لیتی تو بہت فائدے میں رہتی میں نے سر جھکا لیا نگینہ خانم نے کہا میں اسے بتا دوں گی کہ تم نے ہماری بات مان لی ہے دیکھو اپنی ماں کی زندگی بچاؤ وہ یہ کہتی ہوئی اٹھی اور مجھے دلا سے دیتی ہوئی دروازے تک پہنچ گئی دروازہ اندر سے بجایا تو اسے باہر سے کھول دیا گیا کھولنے والا شہباز ہی تھا وہ ہمیشہ دروازے پر موجود رہتا تھا نگینہ خانم باہر نکل گئی اور دروازہ باہر سے بند ہو گیا میں سکتے کہ عالم میں مسہری پر جا کر بیٹھ گئی تھی یا الہی میں کیا کروں تنہا سوچیں تو میرا ساتھ بھی نہیں دیتی ہیں سارے فیصلیں ہمیں ہی کیا کرتی تھی لیکن یہ بدبخت عورت جو کچھ کہہ رہی ہے اوہ میرے خدا کیا واقعی زندگی کھو دوں مر جاؤں کہنا آسان ہوتا ہے کرنا مشکل کیسے دوار سے سر ماروں گی اور کیا دوار سے سر مارنے سے انسان مر جاتا ہے کتنی زور کی چوٹ لگے گی سر میں آہ نہیں میں نے ایسا کوئی قصور تو نہیں کیا ہے پھر کیوں مروں میں کیا کروں کیا کروں اور وہ شوبان کیا الٹی سیدھی بکواس کر رہا تھا تمہیں کچھ نہیں ہوگا اور پھر اس طرح بھاگ گیا لیکن وہ بھاگا کیسے کوئی ایک بات ایسی نہیں تھی جس کے بارے میں صحیح فیصلہ کرنے میں کامیاب ہوتی نہ جانے کہاں کہاں کی الٹی سیدھی سوچیں دامنگیر تھی پھر امی کا خیال آیا بچاری میرے بغیر کیسے گزارا کر رہی ہوں گی دل اس طرح سینے میں پھڑ پھڑانے لگا کے بیان سے باہر ہے کون سی ایسی ترقیب ہو جو میں یہاں سے بھاگ جاؤں امی کے پاس پہنچ جاؤں پھر وہ جو کہیں وہی کروں جیسا بھی کہیں وہی تو سب کچھ مناسب سمجھتی ہیں لیکن اندازہ ہوتا تھا کہ یہ لوگ آہ یہ لوگ کچھ نہیں کرنے دیں گے اپنی منواہ کر رہیں گے میرے خدا میری مدد کر میں نے دل میں سوچا پھر آنسوں کے علاوہ اور کیا رہتا آنسو اور یہ آنسو بھی وہ دو دن تک بہاتی رہی مگر نگینہ خانم ہر بار ایک ہی رٹ لگائے ہوئے آتی جو کچھ کہہ رہی ہے اسے مان لیا جائے بس اور کچھ نہیں ہوگا تیسرے دن نگینہ خانم نے پھر میرے سامنے پین ترابدلا اور کہنے لگی بس اس سے زیادہ شہباز برداشت نہیں کر سکتا اس نے آخری بات کہہ دی ہے کیا آخری بات کہہ دی ہے امین خوف سزا لہجے میں کہا آج رات کچھ لوگ آئیں گے ان میں اہم مہمان بھی ہے شہباز بتا رہا تھا کہ تمہیں اس مہمان کے ساتھ تنہا کمرے میں رات گزارنی ہوگی جو کچھ وہ کہے اسے مان لینا ورنہ شہباز نے کہہ دیا ہے کہ مہمان کو ذرا بھی تم سے کوئی شکایت ہوئی تو تمہاری گردن ہوگی کیا میں نے سہمی ہوئی آواز میں کہا کہہ رہا تھا کہ پہلے تمہارے سامنے تمہاری ماں کی گردن کٹی لاش رکھتی جائے گی اور اس کے بعد اس کے سامنے تمہیں بھی بکرے کی طرح زبا کر دیا جائے گا میں نے خوفزدہ ہو کر گردن پر ہاتھ رکھ لئے نگینہ خانہ مجھے سمجھاتی رہی اور پھر چلی گئی میرا دل پر جو کچھ گزر سکتی تھی کوئی بھی صاحب دل اس بات کا اندازہ لگا سکتا ہے کیسے وقت گزرا کس طرح مر مر کا جی میرا دل ہی جانتا ہے پھر وہ کم بخت ہنا آگئی اس نے آنے کے بعد مجھے نیا لباس پہننے کے لئے دیا میرے چہرے پر میک اپ کیا اور مجھے سمجھانے لگی کہنے لگی دیکھو بس یہ آخری موقع ہے اس کے بعد سمجھ لو زندگی کی شام ہو جائے گی تمہیں سب کچھ بتا دیا گیا ہے اور جو کہا گیا ہے وہ اسی انداز میں کرنا ہے بس اب تھوڑی دیر کے بعد سیٹ صاحب آتے ہی ہوں گے کون سیٹ صاحب یہ تو ہم نہیں جانتے لیکن سنا ہے کہ بہت بڑے سیٹ ہیں کروڑ پتی اگر کسی کروڑ پتی نے تمہیں پسند کر لیا تو سمجھ لو سب کی عید ہو جائے گی لانت ہے اس کروڑ پتی پر لانت بھیجنے سے کام نہیں چلے گا بی بی اسے خوش ہونا چاہیے سمجھ رہی ہو نا تم وہ مجھے بناتی سمارتی رہی بہت خوبصورت لباس پہنایا میں نے خود کو آئینے میں دیکھا تو خود بھی عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گئی اس سے پہلے میں اپنے آپ کو اچھی لگتی تھی لیکن آپ لوگ یقین کریں آج مجھے اپنے آپ سے نفرت محسوس ہو رہی تھی کاش میں انتہائی بد صورت بد شکل چڑیل جیسی لڑکی ہوتی تو آج مجھے یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا کبھی کبھی بہت ہی پیاری شہ بھی کس قدر دشمن بن جاتی ہے میری صورت میری دشمن بنی ہوئی تھی اور اپنے بچنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا یہاں تک کہ نگینہ خانم میرے پاس آئیں انہوں نے مجھے گھور کر دیکھا اور بولی یہی وقت ہے لڑکی اپنے آپ کو بنانے یا مٹانے کا سمجھ رہی ہونا تم سہٹ صاحب کا نام سیٹھ ناصر ہے ناصر اتنے بڑے سیٹھ ہیں کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو بس تم انہیں خوش کر دو گی تو تمہاری زندگی سمر جائے گی میرے قدم ڈگمگا رہے تھے میں ان کے ساتھ چل پڑی نہ جانے کس طرح دل کو سنبھالتی ہوئی یہ فاصلہ تیہ کر رہی تھی بڑے حال نما کمرے میں پہنچ کر میں نے دھنڈلائی ہوئی آنکھوں سے سامنے دیکھا شہباز ایک طرف کھڑا تھا سبا اور ہنہ ایک صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی دوسرے صوفے پر ایک عجیب و غریب شخصیت نظر آ رہی تھی گول مٹول قدو جیسا گردن کا تو نام و نشان نہیں تھا یوں لگتا تھا جیسے ایک بڑے سے تربوز پر چھوٹا سا خربوزہ رکھ دیا گیا ہو چہرہ بڑا بد نما تھا کالا رنگ بڑی بڑی موچیں جس سے ہونٹھکے ہوئے تھے سر پر عجیب سی ڈیزائن کی ٹوپی پہنے ہوئے دو بڑے دانت نچلے ہونٹ پر رکھے ہوئے سامنے بیٹھا ہوا تھا بدن پر شیروانی پہنی ہوئی تھی اور زیرین لباس پجامہ تھا پتہ نہیں کیا شئے لگ رہا تھا وہ دولت بھی کمبخت کیسی اندھی چیز ہوتی ہے نہ جانے کس طرح ٹٹولتی ہے ایسوں کے پاس پہنچ جاتی ہے سیڑ صاحب اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے ان کے دانت پہلے ہی نکلے ہوئے تھے ویسے بھی لگتا تھا جیسے مسکرا رہی ہوں میری طرف دیکھ کر انہوں نے عجیب سے انداز میں آنکھیں مٹکائیں اور دانت نکال کر شرماتے ہوئے بولے اچھی ہے اللہ کا سم اچھی ہے نگینہ بیگم آگے بڑھ کر بولی حضور کہیے جیسا کہا تھا ویسی نہیں ہے اس سے بھی زیادہ ہے سیڑ صاحب نے پھر بھیکاریوں کے سے انداز میں بولے حضور ہم نے کہا تھا نا کہ قدردانوں کی قدر ہمارے دل میں ہوتی ہے اور ہم ایسے ہی نگینے پیش کرتے ہیں جب ہی تو تمہارا نام نگینہ خاتون ہے جی جی نگینہ خانم نے سیڑ صاحب کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا بیٹھ جاؤ سیڑ صاحب نے پھر وہی فقیرانہ انداز اختیار کر کے مجھ سے کہا میں نگینہ خانم کی طرف دیکھنے لگی تو اس نے کہا سیڑ صاحب کہہ رہے ہیں بیٹھ جاؤ میں ایک صوفے کی جانب بڑھی تو سیڑ صاحب بولے کیا نام ہے تمہارا انہوں نے اسی انداز میں گردن مٹکاتے ہوئے پوچھا دل تو چاہا کہ کہوں تمہاری ماں لیکن جانتی تھی کہ اس کے بعد شہباز کیا کرے گا میں نے آہستہ سے کہا شہرانہ شیرینی سیڑ صاحب شاید بہرے بھی تھے شیرینی نہیں شہرانہ ہمیں تو شیرینی لگتی ہو سیڑ صاحب نے کہا آپ کی آنکھیں کچھ کمزور ہیں میں نے سوال کیا اور پھر دانتوں کے نیچے زبان دبالی لیکن سیڑ صاحب ہن ہن کر کے ہسنے لگے تھے نہیں دل کمزور ہے انہوں نے کہا ہارٹ فیل نہیں ہو سکتا آپ کا اے یہ کیا بولا نہیں میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ کا بہت بہت شکریہ ارے شکریہ تو تمہارا ابھی کیا نام ہے تمہارا نگینہ خاتون جی جی نگینہ خانم ایک ہی بات ہے عورت کو خاتون کہلو خانم کہلو یا پتہ نہیں اور کیا کہلو تو ہم انہیں ساتھ لے جائیں گے اپنے جی نگینہ خانم چونک پڑی اور سیڑ ناصر نگینہ خانم کو گھوننے لگا تمہارے کوئی اتراز ہے کیا وہ نہیں بات یہ نہیں ہے سیڑ صاحب کیا یہ گھر آپ کو پسند نہیں آیا ارے کیا بولتی ہو ارے کیا نام ہے تمہارا نگینہ نگینہ خانم کوئی بھی نام ہو میں تمہارے کو کیا بولتا ہوں اور تم کیا بولتی ہو میں نے کہا نہ کہ ہمارے ہاں یہ رواج نہیں کہ ہم لڑکیوں کو باہر نہیں بھیجتے بولو کتنی قیمت مانگتی ہو اس کی سیڑ صاحب نے جیبوں میں ہاتھ ڈالے اور نوٹوں کی گڑیاں نکال کر سامنے رکھنا شروع کر دیں نگینہ کی آنکھیں تو حیرت سے پھیل گئی تھی اس نے کہا ارے نہیں نہیں سیڑ صاحب آپ میں اور دوسروں میں تو فرق ہے نا ہے نا نگینہ خانم نے پیچھے کھڑے ہوئے شہباز کی طرف دیکھا اور اس نے بھی آنکھیں ہلا دیں تو ایسا بولو نا میرے کو ناراض کر دیا تم نے تمہارے کو معلوم نہیں کہ جب بھی ناراض ہوتا ہوں تو زمین آسمان کام پڑھتا ہے وہ تو آپ کی شکل ہی سے لگتا ہے میں نے جلے کٹے لہجے میں کہا اور سیڑ صاحب کے چوہے جیسے دانت پھر باہر نکل آئے تمہارا شکریہ کیا نام ہے تمہارا بس مجھ سے بکواس نہ کیجئے آپ اے خدا قسم ہری مرچ لگتی ہے بلکل ہری مرچ میرے کو بہت پسند آیا نگینہ خانم لو یہ اور پیسے لو اور میری بات مانو میں اسے لے جا رہا ہوں واپس پہنچا دوں گا ادھر آپ ہمارے ڈرائیور کو ساتھ لے جائیے میرے کو روب مارتا ہے میں بھی اپنا ڈرائیور رکھتا ہوں نہیں سیٹھ صاحب میرا مطلب ہے تمہارا دماغ خراب ہے سیٹھ ناصر کو پھر غصہ آ گیا اور انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر نوٹوں کی کئی گڑیاں اور نکال لیں نگینہ خانم کا سانس پھول رہا تھا اس نے جلدی سے کہا لے جائیے لے جائیں میں بھلا کیا اتراز کر سکتی ہوں چلو کیا نام بولا شیرینی شیرینی چلو میرے ساتھ میں نہیں جاؤں گی میں نے غسیلے لہجے میں کہا اے کیا بولتا ہے یہ کیا نام ہے تمہارا نگینہ نگینہ یہ کیا بولتا ہے یہ تو میرے ساتھ نہیں جاتا نگینہ خانم آگے بڑھیں اور بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مسکرا کر پیار سے بولی تم ذرا میرے ساتھ آو شیرانہ میری بات تو سنو میں نہیں جاؤں گی بس میں نے کہہ دیا نا پیاری بچی زد نہیں کرتے تم دیکھتی نہیں ہو سیٹھ صاحب شکل و صورت سے ہی کتنے اچھے معلوم ہوتے ہیں میں نے دل ہی دل میں جل کر کہا کمبخت شکل و صورت سے تو بالکل گینڈا لگتا ہے لیکن اس نے جو نوٹوں کی کئی گھڑیاں نکال کر تیرے سامنے رکھی ہیں وہ تجھے بہت پسند آئی ہیں بہرحال میں اس کے ساتھ باہر نکل آئی شہباز بھی پیچھے پیچھے ہی آ گیا تھا اس کمبخت نے ایک لمبا سا چاکو نکال کر میری گردن پر رکھتے ہوئے کہا اور یہ سابون جیسی گردن ہے نا ہلکا سا ہاتھ پیروں گا تو شانوں سے نکل کر نیچے جا پڑے گی سمجھ رہی ہے نا تو تم لوگ آخر مجھ پر کتنا ظلم کرو گے ابھی تم پر ظلم نہیں کیا ہے ہم نے سمجھ رہی ہے نا ابھی تو شرافت سے ہی کام چلا رہی ہیں اگر تو واقعی بے اقلی کا ایسا مظاہرہ کرتی رہی تو مجبوراً تجھ پر ظلم کرنا پڑے گا ارے بدبخت کیوں اپنی ماں کی دشمن بن گئی ہے اگر میں اس کے ساتھ چلی جاؤں گی تو واپس پر تم مجھ کو میری ماں سے ملوا دوگے پکا وعدہ ہے بیٹی سمجھ لو میرا وعدہ ہے میں جان دے دوں گی مگر تیری ماں کو تجھ سے ضرور ملا دوں گی میں نے ایک تھنڈی سانس لے کر گردن ہلا دی تھی امی کے لیے اب دل جس قدر پریشان تھا میں ہی جانتی تھی کوئی دوسرا اس بات کو نہیں سمجھ سکتا تھا بہرحال اس منحوس شخص کے ساتھ باہر آئی اس کی لمبی سی خوبصورت کار کھڑی ہوئی تھی اس کار میں ڈرائیور بھی موجود تھا ناصر سیٹھ نے مجھے پیچھے بیٹھنے کے لیے کہا اور پھر خود میرے ساتھ پیچھے ہی بیٹھ گیا ڈرائیور نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی تھی ناصر سیٹھ نے ڈرائیور سے کہا ڈرائیور بھائی گاڑی کو لے چلو اور یاد رکھنا اگر کوئی ہماری گاڑی کے پیچھے آئے نہ تو تم اس پر فائر کر دینا ذمہ داری ہماری ہوگی جی سر میں نے سوچا کہ ناصر سیٹھ بہت چالاک معلوم ہوتا ہے اسے خطرہ ہوگا کہ کہیں نگینہ قانم اس کی گاڑی کا تاقب نہ کرائے بہرحال میں تو پھس گئی تھی اور اب یہ سوچ رہی تھی کہ آگے چل کر کیا کروں گی زیادہ سے زیادہ بس یہی ہو سکتا تھا کہ اس سیٹھ کی رہائشگاہ جا کر اس کی منت سماجت کروں گی اسے اپنے غم کی داستان سناؤں گی اور اس کے بعد بھی اس کا دل نہ پسی جا تو پھر جو میری تقدیر میں لکھا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا میں تقدیر کے لکھے کو کیسے ٹال سکتی ہوں سیٹھ ناصر بہت خوش نظر آ رہا تھا اس نے اپنے چوہے جیسے دانک باہر نکالتے ہوئے کہا اے شیرینی ایسا نہیں لگتا کیا جیسے دلہ دلہن کو رخصت کر کے لے جا رہا ہو تم خاموش نہیں بیٹھ سکتے میں نے غرائی ہوئی آواز میں کہا ہری مرچ لگتی ہے پوری ہری مرچ سیٹھ ناصر نے کہا اور پھر اپنے مخصوص انداز میں ہن 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 کرکنے لگا کار تیزی سے چلی جا رہی تھی میرے دونوں طرف روشنیاں جگمگا رہی تھی لیکن میرے دل میں تاریکیاں اتری ہوئی تھی اب اس قدر بے وقوف بھی نہیں تھی کہ یہ نہ جانتی کہ سیٹھ نے جو میری قیمت ادا کی ہے اس کا مطلب کیا ہے لیکن میری تقدیر کو اس طرح پوٹنا تھا یہ بات میں نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچی تھی ایک زمانہ تھا جب ڈاکٹر ادنان نے مجھ سے اظہار محبت کیا تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت میرے دل میں کوئی تصور نہیں جا گا تھا لیکن ڈاکٹر ادنان اس سے تو لاکھ درجے اچھا تھا اگر میں اس کا کہاں مان لیتی مگر کیسے مان لیتی اگر میں مان بھی لیتی تو مشرف تایا کو تو وہی کرنا تھا جو انہوں نے کیا اور یہ بھی اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ لوگ کس قدر چالاک ہیں اب انہوں نے یہ تو نہیں کہا ہوگا کہ کسی سے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے بلکہ یہی بات اڑائی ہوگی زمانے بھر میں کہ دونوں ماں بیٹیاں گھر سے بھاگ گئیں خیر ظالم تو ظلم کرتا ہی ہے اب اس ظلم کا صلح کس طرح ملتا ہے یہ دیکھنا ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ظالم کی رسی دراز ہی ہوتی چلی جاتی ہے وہ سب کچھ کر ڈالتا ہے اور مظلوم زندگی کھو بیٹھتا ہے بہرحال انہی سوچوں میں ڈوبی رہی پھر دونوں طرف کے راستے تاریخ ہو گئے کار تھی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی نہ جانے یہ شخص مجھے کہاں لے جا رہا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ واپس مجھے یہاں آنے ہی نہ دے بات تو وہی امی سے ملاقات کی تھی اگر اس طرح میں اس شخص کے چنگل میں پھس گئی تو پھر شاید امی سے ملاقات کی امیر بھی باقی نہ رہے کار سفر کرتی رہی اور پھر وہ ایک تاریخ امارت کے بڑے سے گیٹ سے اندر داخل ہو گئی میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ امارت کس جگہ ہے یہاں تو بالکل تاریخی نظر آ رہی تھی دور دور تک عبادی کا نام و نشان نہیں تھا ہاں درخت اور ٹیلے بکھرے ہوئے تھے کار روکنے کے بعد ڈرائیور نے جلدی سے اتر کر پہلے اس سمت کا دروازہ کھول دیا اور ناسد سیپ پیچھے سے گھوما کر میرے پاس آ گیا اترونا شیرینی ہائیں کیا بکواس کر رہے ہو شیرینی شیرینی اے میرے ساتھ چلونا یہ میرا گھر ہے اس نے بدستور بدن ٹیڑا کر کے کہا حالانکہ کمبخت کا بدن بھی مشکل سے ہی ٹیڑا ہوتا تھا بس یوں لگتا تھا جیسے کوئی گیند لڑک رہی ہو اس کی چال کا بھی یہی انداز تھا میں سبر کا گھونٹ پی کر آگے بڑھ گئی وہ امارت کی ٹوٹی ہوئی سیڑھیوں سے اندر داخل ہو گیا میں دیکھ رہی تھی کہ یہ بڑی عجیب جگہ تھی ایک بڑے سے دروازے سے گزرنے کے بعد ایک خوب چوڑا کمرہ تھا جس میں روشنی جل رہی تھی لیکن اس میں پڑا ہوا فنیچر بڑا خوبصورت تھا غالباً آب نوز کی لکڑی سے بنا ہوا تھا دیکھنے ہی سے بے حد قیمتی محسوس ہو رہا تھا دروازوں پر موٹے موٹے پردے لٹک رہے تھے خیر اس کی دولت کا مظاہرہ تو میں نگینہ خانم کے گھر پر ہی دیکھ چکی تھی لیکن میں ایسی دولت پر لانت بھیجتی تھی یہ بدبخت اس قدر عمر رسیدہ ہونے کے باوجود آیاش فطرت تھا وہ مجھے ایک اور کمرے میں لے گیا اور یہ کمرہ تھا کہ بس اس کا کوئی جواب ہی نہیں تھا عظیم الشان میں سہری پڑی ہوئی تھی کربوجوار میں علماریاں لگی ہوئی تھی مدھم مدھم روشنیوں سے پورا کمرہ جگ مگا رہا تھا اس میں مجھ سے بیٹھنے کے لئے کہا اور میں ایک تھنڈی سانس لے کر بیٹھ گئی اب تو شکاری کے چنگل میں آہی فسی تھی دیکھتی ہوں کہ آگے تقدیر میں کیا لکھا ہے ناصر سیٹھ نے مجھے بٹھانے کے بعد خود ایک بڑی سی چوڑی کرسی سرکائی اور میرے سامنے بیٹھ کر کرسی پر جھولنے لگا کرسی پر رحم کرو ٹوٹ جائے گی میں نے اس سے کہا اور وہ پھر ہی ہی کر کے ہسنے لگا مزاک کر رہی ہو اچھی لگ رہی ہو ایک ہی جملہ تم بار بار بکے جا رہے ہو سنو تمہاری عمر کیا ہے میں نے سوال کیا اے شیرینی مردوں سے ان کی عمر نہیں پوچھا کرتے تمہاری عمر کیا ہے میں نے بولا ہے نا مردوں سے ان کی عمر نہیں پوچھتے ابھی تم کیوں پوچھتی ہو اے کیا بولتا ہے تم تیرے موں میں نمک مرچ بلکہ مرچ زیادہ نمک کم وہ غسیلے لہجے میں بولا اس کی شکل بگڑ گئی تھی میں نے پھر کہا اور تم مجھے یہاں لے آئے ہو تمہاری کوئی بیٹی نہیں ہے ابھی کدھر ہے میرا شادی نہیں ہوا ناصر سیٹھ نے جواب دیا تو پھر کیا قبر میں جا کر شادی کرو گے اے پھر میرے کو گالی دیتا ہے اے بابا میں نے کیا بگاڑا میں تو پورا قیمت ادا کیا تم جنگل کے جانور انسانوں کی قیمت لگاتے ہو خیر خدا کی لاتی بے آواز ہے ایسی برسے کی تم پر کہ تم بھی یاد کرو گے ارے ارے رے کاہے کو ڈراتا ہے شیرینی کاہے کو ڈراتا ہے میرا دم ہی نکل جائے گا کاش تمہارا دم ہی نکل جائے بس دے گا کیا تم نے گالی یا ابھی اور گالی باقی رہ گیا ہے دیکھو ناصر سیٹھ میں ایک مجبور لڑکی ہوں ان لوگوں نے مجھے اپنے چنگل میں پھسا کر مجھ پر ظلم کیا ہے اور ظلم کی ایک داستان لکھی ہے انہوں نے میری ماں کو اغوا کر کے اپنے قبضے میں کر لیا ہے اور اس طرح انہوں نے مجھے تمہارے ساتھ آنے پر مجبور کیا ہے میں جانتا ہوں ناصر سیٹھ اس بار ٹھہری ہوئی آواز میں بولا اور مجھے یوں لگا جیسے اس کی آواز ہی بدل گئی یہ آواز ابھی تھوڑی دیر پہلے والے ناصر سیٹھ کی نہیں تھی میں نے چونک کر اسے دیکھا تو وہ بولا ہاں میں جانتا ہوں اور میرا خیال ہے کہ اب میرا مزاک سنگین ہوتا جا رہا ہے مزاک میں نے حیرت سے آنکھیں پھارتے ہوئے اسے گھور کر کہا ہاں اس نے شیروانی کے بٹن کھولتے ہوئے کہا اور جب اس نے شیروانی اتار کر ایک طرف پھینکی تو میں نے حیرت سے دیکھا کہ اس کے جسم پر فوم لپٹا ہوا تھا وہ اس فوم کی بندشیں کھولنے لگا پھر اس نے فوم کا اچھا خاصا موٹا لبادہ اتار کر ایک طرف پھینک دیا اب اس کا بدن کشادہ اور صاف ستھرا نظر آ رہا تھا پھر اس نے گردن کے پاس کچھ ٹٹولا اور اس کے بعد اس نے اپنے چہرے سے بھی ایک نکاب جیسی چیز اتار دی اس نکاب کے نیچے سے جو چہرہ برامد ہوا اسے دیکھ کر جیسے دل میں کیف و سرور کی گھنٹیاں بجنے لگیں میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھا میرے سامنے شوبان مسکرا رہا تھا ایک لمحے کے لیے تو چاہا کہ آگے بڑھ کر اسے خوب ماروں اس نے یہ بھیس بدلا ہوا تھا پہلے بھی یہ ڈاکٹر کے بھیس میں میرے سامنے آیا تھا اور اب اب تو اس نے انتہا ہی کر دی تھی میں مسررت و خوشی کے عالم میں اسے دیکھنے لگی شوبان مسکرا رہا تھا اور اس کی مسکراہت اس کی مسکراہت تو مجھے دنیا کی سب سے حسین مسکراہت لگتی تھی میرے ہونٹھیلے لیکن مو سے آواز نہ نکل سکی تب اس نے ایک دم آگے بڑھ کر کہا سوری شیرانہ ویری سوری شوبان تم ہاں مگر تم پیٹ جاؤ شیرانہ باتیں کرنی ہیں تم سے بہت سی باتیں تم سے اور ایک بات ذہن میں رکھنا کہ تم ایک باعزت اور شریف لڑکی ہو میری نگاہوں میں ایک لمحے کے لیے بھی تمہارے لیے میلہ پن نہیں اترا شیرانہ اب تک جو بکواس میں نے کی ہے میں اس کے لیے بہت معافی چاہتا ہوں اور وہ ضروری بھی تھی اور میں جو مزاق تمہارے ساتھ کرتا رہا ہوں اگر تمہیں وہ بھی برا لگا تو اس کے لیے بھی تم سے معافی چاہتا ہوں مگر یہ قصہ کیا ہے شوبان یہ قصہ تم تم اور جواب میں اس کے چہرے پر ایک افسردگی سی تاری ہو گئی وہ کرسی پر بیٹھ گیا میں اسے دیکھے جا رہی تھی پھر اس نے آہستہ سے کہا شیرانہ اگر میں کچھ کہوں تو برا تو نہ مانو گی بہت برے ہو تم شوبان معاف کرنا میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ تم ہو گئے شیرانہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں ہاں کہو کیا بات ہے شیرانہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں اس نے آہستہ سے کہا اور نظریں چکا لیں نہ جانے کیوں یہ الفاظ مجھے اپنے رگو پہ میں ایک مسرر تامیز سنسنی بن کر اترتے ہوئے محسوس ہوئے ان لفظوں کی مٹھاس میں میرا دل اور دماغ دوبنے لگا تھا میری آنکھیں خود بخود بوجل ہو گئی تھی وہ کہنے لگا ہاں شیرانہ میں اسی وقت سے تم سے چاہنے لگا جب میں نے پہلی بات تمہیں دیکھا تھا شیرانہ یہ ساری باتیں افسانوی معلوم ہوتی ہیں لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ محبت کا ایک وجود ہے ایک تاریخ ہے محبت کی شیرانہ انسانوں نے ایک دوسرے کو چاہا ہی ہے یہ کمبخت دل جو ہوتا ہے نا یہ بس اپنے بس میں نہیں ہوتا اس میں اچانک ہی ایک کمپل پھوٹ جاتی ہے اور پھر یہ کمپل کسی طرح ختم نہیں ہوتی وہ جڑے پکڑ لیتی ہے اور اس کے بعد وہ کمپل ایک تن آور درخت بن جاتی ہے شیرانہ میں تم سے اپنی اس بے باقی کی معافی چاہتا ہوں لیکن میں محسوس کر رہا ہوں کہ جو کچھ میرے دل میں ہے اگر میں نے تمہیں نہ بتایا تو میرا سینہ ہی پٹ جائے گا میں کوشش کے باوجود کچھ نہیں بول سکی تھی اس نے کہا میں شیرانہ میں میں تمہیں حاصل کر کے رہوں گا یہ میرا فیصلہ ہے لیکن لیکن شیرانہ میں تم سے بھی ایک لفظ سننا چاہتا ہوں کیا شیرانہ میں تمہاری لئے قابل قبول ہوں میں نے پھر کچھ کہنے کی کوشش کی الفاظ ذہن میں تھے دل میں تھے زبان پر نہیں آ پا رہے تھے اس نے کہا شیرانہ میں اس وقت تک تمہارا پیچھا کروں گا جب تک میرے وجود میں زندگی باقی ہے وہ لوگ وہ لوگ میرا جتنا راستہ روکیں گے میری محبت اتنی ہی بڑھتی رہے گی میں شیرانہ میں نے تم سے کھا تھانا کہ میں تمہارے گرد ایک نادیدہ حصار قائم کر دوں گا کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا شیرانہ ایسا ہی ہوتا ہے یہ لوگ تمہارے ساتھ وہ سب کچھ نہیں کر سکتے تھے جو یہ کر رہے تھے لیکن لیکن کسی نے مجھے مجبور کر دیا ہے شیرانہ میں اپنی مجبوریوں پر بھی کابو پالوں تم صرف مجھے ایک بات کا جواب دے دو شیرانہ تمہارا جواب دینا ضروری ہے اسی پر میرے آئندہ اقدامات کا انحصار ہے یہ نہ سوچنا کہ اگر تم نے میری محبت کو قبول نہیں کیا تو میں تمہیں تنہا چھوڑ دوں گا ایسی بات نہیں ہے شیرانہ جو اہد میں نے کیا ہے اسے تو میں پورا کروں گا ہی ہاں ذرا انداز بدل جائے گا اگر تمہاری زبان میرے سامنے نہیں کھل پا رہی شیرانہ تو اپنے مو سے ایک لفظ ضرور نکال دو ہاں یا نہیں میرا روان روان چیخ چیخ کر ہاں ہاں کہہ رہا تھا لیکن زبان ساتھ نہیں دے پا رہی تھی یہ ایک ایسی کیفیت تھی جو میرے اختیار میں نہیں تھی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ان حالات میں کہ میرے دل میں اچانک ہی جذبے بیدار ہو جائیں گے لیکن نہ جانے یہ کیا ہو گیا تھا پھر اچانک ہی باہر سے بلیوں کے لڑنے کی آواز سنائی دی بلکل یوں معلوم ہوا کہ بلیاں ایک دوسرے پر غرہ رہی ہوں آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہی ہوں اور یہ آواز سننکا شبان کے چہرے پر شدید غصے کے آثار نمودار ہو گئے وہ ایک بار پھر کرسی سے کھڑا ہو گیا اس نے نفرت بھری نگاہوں سے دروازے کی طرف دیکھا اور پیٹ چیخ کر بولا آ رہا ہوں زیادہ شور نہ مچاؤ کہ کون ہے بے اختیار میرے موں سے نکل گیا کوئی نہیں شیرانہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بس میں جو تم سے کہہ رہا ہوں شیرانہ خدا رہا مجھے اس کا جواب دے دو بولو ہاں یا نہیں شیرانہ اگر تم نہیں بھی کہو گی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا سوائے اس کے کہ میں تقدیر پر شاکر ہو جاؤں گا لیکن شیرانہ جواب ضروری ہے تمہیں خدا کا واسطہ ہے ہاں نہیں تو پھر نہیں ہی کہہ دو ہاں ہاں میرے موں سے دو بار نکلا اور شبان کے چہرے پر مسررت کے آثار پھیل گئے میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ ہاں کے الفاظ میں نے جان بوجھ کر ادا نہیں کیے تھے پھر اس کے بعد میرا چہرہ شرم سے سرشار ہو گیا پھر اس نے کہا دیکھو شیرانہ بات اصل میں یہ ہے کہ کچھ لوگ میرا راستہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ غیر نہیں ہیں وہ مجھے کچھ سمجھانا چاہتے ہیں لیکن محبت میں کچھ سمجھ نہیں آتا شیرانہ بلاخر میں انہیں موم کر لوں گا سنو شیرانہ یہ جگہ بہت محفوظ ہے شہر سے بہت دور ہے یہ ایک طرح سے یوں سمجھ لو کہ ہماری جگہ ہے اور یہاں تمہیں باورچی خانہ بھی ملے گا زندگی کی دوسری ضروریات بھی یہاں موجود ہیں ایک طویل عرصے تک بغیر کسی تکلیف کہ تم یہاں رہ سکتی ہو میں آؤں گا تمہارے پاس اور سنو شیرانہ ایک بات اور میں بتا دوں اس کمرے کے دروازے سے باہر نکلو گی تو ایک غلام گردش داہنی سمت کو نکل جاتی ہے وہاں سے بائیں سمت کو مڑو گی تو بالکل آخری کمرے میں پہنچ جانا وہاں امی موجود ہیں اس کے یہ الفاظ ایک بار پھر دھماکہ بن کر میرے ذہن میں پھٹے تھے لیکن اس نے میری طرف دیکھا مسکرائیا اور بولا خدا حافظ شیرانہ بلاخر ایک دن میں ان لوگوں سے نمٹ لوں گا اچھی طرح نمٹ لوں گا دیکھو براہ کرم نہ تو یہاں خوف زدہ ہونا اور نہ ہی باہر سے پھر بلیوں کے لڑنے کی آوازیں سنائی دیں اور شوبان اسی انداز میں پھر چیخ کر بولا آ رہا ہوں کیا تم بہرے ہو سنتے نہیں ہو آ رہا ہوں دو منٹ آواز بند ہو گئی تو اس نے پھر میری طرف رکھ کر کے کہا میری بات سمجھ رہی ہے نا لیکن اس کی کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اس نے میری طرف دیکھا اور آہستہ سے بولا خدا حافظ شیرانہ خدا حافظ یہ کہہ کر وہ دروازے سے باہر نکل گیا لیکن میرا دل اچھل پڑا تھا میرے قدم بے اختیار دروازے کی جانب بڑے میں اسے روکنا چاہتی تھی اسے بہت کچھ پوچھنا چاہتی تھی لیکن نہ جانے کمبخت کیسی کیفیت ہو گئی تھی میری کس طرح لڑکڑاتے قدموں سے میں دروازے کی طرف آئی باہر جھانک کر دیکھا لیکن تا حد نظر سناٹے اور خموشی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا اب نہ وہاں شوبان تھا اور نہ وہ لڑنے والی بلیاں لیکن میری اکل میرا ساتھ چھوڑتی جا رہی تھی شوبان کے آخری الفاظ میں مجھے چونکا دیا تھا پھر نہ جانے میرے دل میں کیا آئی کہ میں دیوانوں کی طرح بھاگتی ہوئی اس طرف چل پڑی جذر کے بارے میں شوبان نے مجھے بتایا تھا کہ مجھے ہمی وہاں مل سکتی ہیں میں پاگلوں کی طرح آگے بڑھتی گئی آگے بڑھ کر میں نے دروازہ کھول کر اندر دیکھا اندر تیز روشنی ہو رہی تھی بڑا کمرہ تھا اس کمرے میں ایک مسہری پڑی ہوئی تھی اور اس مسہری پر امی گہری نیند سو رہی تھی آہ یہ کیسے ممکن ہے یہ کیسے ممکن ہو گیا ناممکن قدا کی قسم ناممکن لیکن میں بے اختیار ہو گئی تھی میں دوڑتی ہوئی اس مسہری تک پہنچی اور پھر مسہری پر گر پڑی میرے موہ سے لرستی ہوئی آواز نکلی تھی امی امی اور میری اس آواز پر مسہری پر سوتی ہوئی امی نے آنکھیں کھول دی انہوں نے نیند بھری نگاہوں سے مجھے دیکھا پھر ان کے موہ سے ایک پھٹی پھٹی آواز نکلی شرانہ اور دونوں ہاتھ بڑھا کر میری جانب لپکیں پھر انہوں نے مجھے اپنے بازووں میں دبوچ لیا انہوں نے مجھے سینے سے بھینچ لیا اور بلک بلک کر رونے لگیں میں انہیں چھپ کرانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن امی کے رونے پر نہ جانے کیوں میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور پھر میں بھی سسکیاں لینے لگی ہم دونوں ماں بیٹیاں ایک دوسرے سے چمٹی ہو رو رہی تھی امی کی آواز بند نہیں ہو پا رہی تھی پہ مشکل تمام میں نے کہا امی سنبھالیے خود کو سنبھالیے آہ وہ پھر وہ پھر تمہیں میرے پاس سے لے جائیں گے وہ ہمیں پھر جدا کر دیں گے آہ میں کس عذاب میں گرفتار ہو گئی شیرانہ میری بچی ہم کس عذاب میں گرفتار ہو گئے وہ یہاں نہیں ہے امی وہ اب یہاں نہیں ہے میں نے کہا کہاں گئے وہ کہاں گئے وہ کمبخت شہباز وہ منحوس کمینہ وہ سنگ دل ظالم وہی مجھے بہوشی کے عالم میں یہاں اٹھا کر لے آیا تھا لیکن شیرانہ اچانک یہ امی کے لہجے میں حیرانی پیدا ہو گئی اور وہ چونک کر چاروں طرف دیکھنے لگیں پھر انہوں نے آہستہ سے کہا لیکن یہ وہ کمرہ تو نہیں ہے کون سا کمرہ امی وہی جس میں مجھے تم سے دور رکھا گیا تھا امی یہ وہ گھر نہیں ہے ہاں تو پھر آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ یہاں کیسے آئیں یہاں کہاں کیا واقعی یہ وہ گھر نہیں ہے نہیں امی یہ تو شہر سے دور ویرانے میں بنی ہوئی ایک امارت ہے کیا امی حیرت سے بولی جی امی تب پھر ان بہت بختوں نے مجھے دوبارہ بے ہوش کر دیا ہوگا نہیں امی آپ کا مطلب ہے کہ آپ کے علم میں نہیں ہے کہ آپ وہاں سے یہاں کیسے چلی آئیں نہیں میں تو سو رہی تھی گہری نین سو رہی تھی اور تمہارا ہی خواب دیکھ رہی تھی میں خواب میں دیکھ رہی تھی کہ تم میرے کمرے میں آئیں میری مسہری تک پہنچیں اور مجھ سے لپٹ گئیں پھر پھر میں جاگ گئی تمہارے آواز سن کر کیا وہ واقعی وہ گھر وہ کمرہ نہیں ہے نہیں امی مگر ہم یہاں کیسے آ گئے تمہیں کوئی غلط فہمی تو نہیں ہو رہی شہرانہ نہیں امی پانی مل سکتا ہے مجھے ہاں کیوں نہیں میں نے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر چاروں طرف دیکھا ایک جانب روم سائز فریج رکھا ہوا تھا میں فریج کی جانب بڑھ گئی فریج میں سے میں نے پانی کی ایک تھنڈی بوتل نکالی اور امی کے پاس آ گئی شبان نے کہا تھا کہ یہاں اس عمارت میں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی پہلے ہی مرحلے پر یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ واقعی اس نے یہاں زندگی کے لوازمات جمع کر دیئے ہیں لیکن کیا ہی انوکھا انسان تھا کیا عجیب یہ سب کچھ کرنے میں اسے کتنی مشکلیں پیش آئی ہوں گی یہ سب کچھ کرنے میں اس ویرانے میں بنی ہوئی ایک عمارت یقیناً بہت مشکل کام ہوگا یہ باتیں سوچنے کا یہ وقت نہیں تھا میں امی کے پاس پہنچ گئی میں نے انہیں تھنڈا پانی پلایا اور وہ گہری گہری سانس لینے لگی پھر بولی یہ سب کیا ہے شیرانہ مجھے بتاؤ تو صحیح وہ کمبخت کیا وہ یہاں نہیں آسکتے کیا انہیں یہ جگہ معلوم نہیں نہیں امی وہ یہاں کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے مگر شیرانہ میری سمجھ میں کچھ نہیں آرہا آپ کی طبیعت اب کیسی ہے امی میری طبیعت کیا خراب ہونی ہے بیٹا بس یوں سمجھ لو تیرے غم میں سلگ رہی تھی نہ جانے تقدیر نے ہم پر اتنے مظالم کیوں کیے ہیں یقینی طور پر ہم سے غلطیاں ہوئی ہوں گی جن کی ہمیں سزا مل رہی ہے لیکن خیر کوئی بات نہیں شیرانہ تو مجھے بتا تو صحیح یہ سب کیا ہے سامین کرام آپ سن رہے تھے اردو ناول کالی قبر کی جلد نمبر ایک اور یہ اس سلسلے کی کس نمبر بارہ تھی آپ اگر میرے چینل کہانی گھر پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے